جب فرانچ یا سویڈین میں کوئی گستاہی والا معاملہ پیش آتا ہے تو ہمارے جس طرح سے دل دکھتے ہیں یا عالم اسلام کا جو رییکشن ہوتا ہے یا جو جنونی کیفیت ہوتی ہے جو ہونی بھی چاہیے اسے اب باہو بھی باقی ہیں اب فیصل آباد کے گھو میں جو واقعہ پیش آیا وہ حضم تو نہیں ہو رہا واقعہ برحال اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی اور دوسرا گرجہ گھروں کو جلایا گیا اور کریشن بستیوں کو جلایا گیا اگر ہم پہلے دوسری ٹرم کو دیکھیں یعنی دوسرے پہلوں کو دیکھیں یعنی گرجہ گھروں کو جلانا بائبل کی توہین کرنا کریشن بستیوں کو جلانا کریشنز کا انسیف ہونا ان کو راتیں کھیتوں میں رہ کے گزارنی پڑی وہاں ان کو سونا پڑا اب اس مدد کو لوگ کر جو انٹرنیشنل دنیا پاکستان پر چڑھائی کر رہے گی اور اس وقت پہ جس ٹیم پہ کیر ٹیکر حکومت ہے اور چڑھائی کر کے کیا کیا مطالبات منوائے جائیں گے اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے اس سارے معاملے میں انتظامیہ کا کردار بھی انتہائی مشکوک ترین ہے کوئی فیصل مشکل کے بار کلفی لگانے والا ہو کوئی سیاسی شخصیت ہو یا سیاسی کارکن ہو اس کو اٹھانا ہو اس کو ٹھکانے لگانا ہو تو اب ہماری انتظامیہ کی پرتیاں دیکھیں مگر پرسوں کے دن پر انجاب کے دوسرے بڑے صوبے فیصل آباد کے گھون ایسی سٹیٹ کے منظر پیش کر رہا تھا کہ آج کے دن بھائی صاحب آپ کے پاس فل ایتھوٹی ہے آپ کو فری ہینڈ ہے آج کے دن آپ کسی کی عزت لوٹ سکتے ہیں کسی کا مال لوٹ سکتے ہیں کسی کی بستی جلا سکتے ہیں کسی کی عبادت کا جلا سکتے ہیں آپ کو کوئی پوچھ نہیں کی جائے گی آج کے دن آفر ہے اور اس آفر کو بھی ہماری عبام نے برپور اویل کیا بھر چلا دیئے گئے سرکاری دفاتر کو نظر آتش کر دیا گیا بستیوں میں لوٹ مارک کی گئی اور بستیوں کی بستیاں نظر آتش کر دی گئی برحال اس واقعے کو مختلف پیلو سے دیکھا جائے تو یہ پری پلانڈ واقعہ معلوم ہوتا ہے اور آج صبح کی خبروں کے مطابق کوئی انڈیا کا کبیچھے ہاتھ نظر آ رہا ہے اور ہمارے اسسسٹنٹ کمیشنر جو اندر کے تھے ان کا کردار توہین کرنے والوں نے اپنی تشریر خود کی اور ملک پاکستان میں جہاں پر یہ ایکسپیکٹڈ یہ رد عمل تھا اور بستیوں پر حملہ کرنے سے پہلے ہی بستیاں حالی ہو گئی اور انتظامیہ کی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اپنی زیر سایہ اپنی زیر نگرانی وہاں پر یہ عمل سارا کروانا اور اس کے بعد بلا وجہ توہین ہونا یعنی نہ کوئی وجہ ہے نہ کچھ پیچھے ریزن ہے اور توہین ہونا اور اس ٹیم پہ توہین ہونا کہ کچھ ہی ہفتے پہلے سویڈین میں گستاہی والا معاملہ پیش آیا ہے پورا عالم اسلام کا دل دکھاو ہے پورے عالم اسلام کا جو رییکشن تھا اور اس رییکشن کی دوران کوئی گستاہی کرے گا ایسا کوئی بات حضم ہونے کے قابل نہیں ہے پرحال اس واقعے کا پسے منظر بتانے کا یا اس واقعے کا پری پلین معلوم ہونے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بائبل جلانے والے یا گرچہ گھر جلانے والے اس واقعے سے بریوزمہ ہیں اصل کالی بیڑے ہی وہی لوگ ہیں جو اسلام کا نام استعمال کر کے پاکستان اور اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اگر یہ واقعہ پری پلین تھا بھی تو وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سادش کا حصہ کیوں بنے کیا کوئی وہ زومبیز ہیں جس نے جس طرف لگایا اس طرف چل دیے کیا ماضی کے واقعات سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا زومبیز کی طرح جس نے جس طرف لگایا لگے ویڈاوٹ انفرمیشن ویڈاوٹ ایتھنٹی سیٹی کرشنوں کی بستی پہ چرد دوڑے ہمارے بڑوں کو بھی سوچنے کا وقت ہے ہمارے بڑوں کے لیے بھی کہ لوجیکل انڈرسٹینڈنگز تربیتی پروسیس کی جگہ اگر جذباتی نارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے تو اس طرح سے مسچوس ہوں گے لوگ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے اب اگر بات کی جائے پہلے پہلو کی یعنی کہ قرآن پاک کی گستاہی کی تو قرآن پاک کی تو گستاہی ہوئی ہے یہ 101% کنفرم ہے جب میں نے اپنی ذاتی طور پر اس کی انفرمیشن نکلوائی تو میرے کالیج میں ایک ساتھ پڑھتے ہوتے تھے دوست ان کا تعلق جنہ والا سے نکلا اور اتفاق سے وہ مسیح بھی ہیں ان کے مطابق اور میرے کچھ اور پانچ چھ جینے والوں کے مطابق اور یہ انفرمیشن نکلی ہے کہ دو فیملیز کے درمیان یہ لڑائی تھی دونوں فیملیز مسیح تھی ان دونوں کے درمیان لڑائی تھی ایک فیملی نے اس ٹرم کو یوس کیا گستاہی والی اور وہاں کی مقامی مشجد پہ گئے اور دوسری فیملی پر بدلہ لینے کیلئے بلیم لگایا کہ انہوں نے گستاہی کی ہے اور اس طرح سے پھر موبہ گٹھا ہوا اور پھر سارے یہ معاملہ جو آگئے آپ نے سنا اور دیکھا پیش آئے اب حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ قرآن پاک کے گستاہی کرنے والوں بائبل کے گستاہی کرنے والوں گرجہ گھر چلانے والوں کو قرار واقعی سزا دے تاکہ آئندہ بعد اس طرح کے واقع پیش نہ آئے اور اس ٹائم ہمارے دینی شخصیات اور علماء اکرام کا کردار انتہائی اہم ہے کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو ٹیکل کرتے ہیں جزاک اللہ